الف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پریام المرشد اور میں ہوں مونبر ردیق ناظرین مہترم آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی مہترم جناب حضرت امیر محمد اکرم آبان صاحب آپ سلسلہ نقشبندیہ وحسیہ کے شیخ ہیں مترجم قرآن ہے مفقر قرآن ہے شاعر ہیں عدیب ہیں بہت سے حوال ہیں آپ کے تعارف کے حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سب سے پہلے حسب معمول ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں یہ فرما دیجئے گا کہ سکون قلب کیا چیز ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وعالی وصبی جماعین احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سکون قلب تو جیسا کہ اس کے معنی سے ظاہر ہے کہ دل کا قرار آنا بے قراری و بے تابی نہ ہونا مطمئن ہو کر وقت بسر کرنا پریشانیوں سے محفوظ ہونا قرآن حکیم نے اس کے بارے جو ارشاد فرمایا ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا چی طرح اس بات کو زیر نشین کر لو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو قرار آتا ہے دل دراصل صرف یہ پمپنگ مشین نہیں ہے جب دل کی بات آتی ہے تو اس سے مراد وہ لطیفہ ربانی ہوتا ہے جو اس گوشت کے لوٹلی کے اندر ہے سبحان اللہ ایک تو یہ پمپنگ مشین ہے ایک اس کے اندر لطیفہ ربانی ہے صحیح جو بھلائی برائی میں تمیز کرتا ہے جہاں سے خواہشات اور عرضوں جنم لیتی ہیں جو کسی چیز کے بارے اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ کرتا ہے جہاں پسند و ناپسند کے فیصلے ہوتے ہیں اصل دل یا قلب یا افیدہ اسے کہا جاتا ہے صحیح قرار و سکون بھی اسی کا مطلوب ہے بلکل ٹھیک اب دنیا کا ایک نظام ہے اور یہ بڑا ایک تہشدہ پروگرام ہے اسلامی نظریہ حیات کے مطابق ہم مسلمانوں کا جو عقید ہے وہ یہ ہے کہ اس عالم کی تخلیق سے پہلے امور عالم کا اللہ کریم نے فیصلہ کر دیا بے شک ان میں دو چیزیں ہیں قضاء مبرم اور قضاء معلق قضاء مبرم وہ فیصلے ہیں جو ہو گئے ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی مثلا ایک انسان کے بارے ہے اس نے کب پیدا ہونا ہے اس کی شکل کیا ہوگی عقل کس قدر ہوگی قبول کتنا ہوگا قد کاٹ کیا ہوگا رنگ کیا ہوگا استعداد کتنی ہوگی یہ ساری چیزیں تہشدہ ہیں صحیح کچھ امور ایسے ہیں جنہیں قضاء معلق کہتے ہیں ہنگنگ ڈیسینس جنہیں انسانی کردار سے وابستہ کر دیا صحیح جس میں دو رائے رکھی گئی ہیں یہ ایک منزل ہے اس تک دو راستے جاتے ہیں ایک راستہ محفوظ احرام دے اور سیدھا ہے ایک راستے پہ جائیں تو وہ ٹیڑا میڑا بھی ہے اس میں درندوں کا یموزی جانوروں کا بھی خطرہ ہے جاکوں کا بھی اندیشہ ہے اب انسان کو دونوں راستے دکھا دیئے وَحَدَيْنَا اُسْتَدُوِلَا اِمَّا شَاکِرَمْ وَإِمَّا قَفُورَا سبحان اللہ ہم نے دو راہیں دکھا دیئے ہیں وہ اللہ کا شکر کو دار بندہ بنتا ہے یا ناشکری کرتا ہے اس راستے پہ چلے گا تو پریشانیاں تکلیفیں دکھ جانا تو اسی منزل کو ہے صحیح بلکل صحیح اب اس میں سکونِ قلب کے لئے ضروری ہے کہ اس کا راستہ وہ سیف اور محفوظ راستہ جو ہے وہ ہو اس کا انتخاب اسی دل نے کرنا ہے ظاہری وسائل اور اثباب ہیں دنیا کی چیزیں ہیں دنیا کے لوگ ہیں وہ دنیا داری کی طرف دعوت دیں گے بہت سے چیزیں گناہ کی طرف راضب کریں گے نفس ہے شیطان ہے معاول ہے معاشرہ ہے اسی معاول اور معاشرے میں بہت سے چیزیں نیکی کی طرف علائیں گے اب اس دل نے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کس طرف جانا ہے صحیح اس سے وہ قوت فیصلہ کے یہ صحیح فیصلہ کر رہے ہیں یہ دینے کے لئے اس میں اللہ کی یاد ضروری ہے بلکل صحیح کہ دل اللہ کو یاد کرتا ہے بلکل ٹھیک اب یہ کیسے آئے زبان کی تو اللہ نے قوت دے دی کوئی اچھا بولے یا خراب بولے لیکن زبان سے بھی وہی الفاظ نکلتے ہیں جو یہ دل چاہتا ہے بے شک بے شک اب دل کیسے اچھا یا برا چاہے اس کے لئے اللہ نے انبیاء علیہ السلام مغوظ فرمائے ان کے دل تخلیقی طور پر اپنے لور سے منور کیے اپنی یاد ان میں بسا دی اور ان میں وہ قوت رکھ دی کہ جو بھی ان پر ایمان لاکر ان کا دامن تھا میں اس کا دل بھی روشن سبان اللہ سبان اللہ جب تک ان کی نبوت رہتی ہے تب تک وہ کیفیت سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہتی ہے تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے آخر میں مبوس ہوئے ساری انسانیت کے لئے ہوئے اور قیامت تک کے لئے صحیح تو وہ کیفیات جو قلبِ اتھر سے بٹی ہیں جن کو آپ اگر ظاہری تاریخ کے مطالعہ میں بھی لائیں تو ایک انتہائی پسماندہ گئے گزری قوم جہائل انپڑ جاکو چور ہر برائی بد پرستے خیل کو فرمائے ان کے جب دل بدلے تو ان میں وہ تبدیلی آئی کہ قیامت تک کے لئے وہ مینارے نور بن گئے انسانیت کے لئے سبحان اللہ اور حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے چند برسوں میں دنیا میں انقلاب پھیلک کوئی شک نہیں تئیس برس کیا ہوتے ہیں انقلاب کے لئے تئیس برس عہد نبوت ہے اعلان نبوت اور برسہ تیالی کے بعد آپ دنیا میں تئیس برس رہے ہیں بلکل سیئی تئیس برس مکہ مکرمہ میں دس برس مدیرہ مناورہ تئیس برس میں یہ انقلاب جزیرہ نمائے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے کر ایک اسلامی ریاست قائم کر چکا تھا اس کے ٹھیک تئیس برسوں کے اندر اندر ایک اتنی ریاست وجود میں آ چکی تھی جس کا چرچار ہوئے زمین پر تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی ریاست تھا سبحان اللہ سبحان اللہ جو ساری کی ساری اسلامی پورے نظام پہ جس کی خطورت استوات اور جس میں ہر کوئی مطمئن تھا کسی کو کسی سے کوئی شکوا نہیں تھا تو اس کا کریکہ وہی ہے کہ وہ فیضانِ نبوت حاصل کیا جائے بلکل صحیح اللہ کریم نے اس کو جاری رکھا نبی سے صحابہ کرام صحابہ سے تابین تبا تابین پھر امت میں ایسے اُلی العظم لوگ اللہ نے پیدا فرمایا جنہیں ہم ولی اللہ کہتے ہیں تبا تابین سے انہوں نے دلوں کی روشنی دی پھر آگے وہ روشنی باٹی اور عوام تک وہ پہنچائی اور لوگوں کے دلوں کو بدلا اسلام میں جو پیری مریدی کا تصور ہے اس کا منشاہ بھی یہی ہے اور حاصل بھی یہی ہے کہ دل روشن ہو صبح اللہ جب دل میں اللہ کی یاد بس جاتی ہے دل روشن ہو تو پھر اس کی چائز بدل جاتی ہے وہ مرضی آتے باری میں خوش ہوتا سبحان اللہ بے شک بے شک تو دنیا میں جب جو واقع بھی پیش آئے خواہ مادی طور پر اس میں اس کا نقصان بھی ہو لیکن وہ سمجھتا ہے کہ نقصان نہیں ہے یہ اللہ نے کیا ہے بلکل ٹھیک ہے میرا اللہ میرا نقصان نہیں کرتا اس کی مجھے ضرورت ہوگی جیسے ڈاکٹر آپ کا آپریشن کرتے ہیں تب اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں فیس بھی دیتے ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح اس نے کیا نیکی کیا آپ کا جسم پھار دیا پھار دیا بازو کھار دیا لیکن وہ فائدہ کی نہیں ہے لیکن آپ کو اعتماد ہوتا ہے کہ میرا اسی میں فائدہ ہے بے شک تو جب من جانے بللہ دکھ سکھاتے ہیں تو وہ سکھ میں بھی شکر ادا کرتا ہے دکھ میں بھی شکر ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ یہ اللہ نے مجھے کسی بڑی بیماری سے بچا کر یہ چھوٹا افریشن کر کے ٹھیک کر دیا مطمئن رہتا ہے بے قرار نہیں ہوتا پریشان ایسا کیوں ہو گیا یہ کیوں ہوا وہ ہونا چاہیے تھا یہ بات ختم ہو جاتی ہے یہی دل کو پریشان کرتی ہے بلکل صحیح اللہ کا ذکر ہے جس سے سکونِ قلب ملتے ہیں مجھے حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آکے کافی سارے سوالات آج میرے پاس ہیں اور ان میں بڑے ایسے بھی سوال ہیں جو بڑے انٹرسٹک سوالیں اس پر بات کریں گے اگر آپ بھی اس پرگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اس گین پہ ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرمانی چاہیں 0334 955021 اور اسی طرح سے ہمیں آپ ایمیل کر سکتے ہیں اپنا سوال علمشہ.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے question کے option میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ searching دی ہوئی ہے اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے search کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کس ایپیسوٹ میں ہے اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں index wise آپ نام سے بھی اس کو search کر سکتے ہیں شہر کے نام سے اس کو search کر سکتے ہیں موضوع کے اعتبار سے search کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کی حوالے سے اردو انگلیش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے اور حضرت جی کی بیانیاں تفاصیل جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پرگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ایک مختصر کے مشروع بریک خاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں پریہ ہم ایک بار پھر خوش شامدید ناظرین مہترم آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی مہترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ہرا ہیں لاہور سے یہ کہتی میرا ایک رشتہ آیا لڑکا انشورنس کا کام کرتے ہیں لڑکا تھوڑا موٹا اور کالا بھی ہے گھر والوں کو یہ رشتہ پسند ہے میں نے استخارہ کیا جو سنت سے ثابت ہے مجھے خواب نظر آیا کہ تین کتے مجھ پر بھوگ رہے ہیں مسجد کے عالم سے خواب کی تعبیر پوچھی دونوں نے کہا کہ رشتہ نہ کریں اب مجھے کیا کرنا چاہیے گزارش یہ ہے بچے کہ یہ رشتے کے معاملے میں استخارے وغیرہ کا کوئی حکم نہیں ہے ٹھیک ہے رشتہ ایک عملی زندگی کا حصہ ہے اور سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کا دین پہلے دیکھیں اگر بندہ دیندار ہے تو پھر دنیا دیکھیں کہ وہ آپ کے کفیل ہو سکتا ہے کوئی مزدوری کرتا ہے خضور خرچ نہیں ہے آپ کو سنبھال سکتا ہے اپنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اگر یہ دونوں باتیں موجود ہیں تو ٹھیک ہے رشتہ اچھا ہے اب یہ استخارے کا رواج ہو گیا ہے سنت سے کہیں ثابت نہیں کہ کسی رشتے کے لیے نبی کریم نے یا صحابہ نے استخارہ کیا ہو صحیح بلکل ٹھیک استخارہ تو بڑے عظیم امور میں جن کے کرنے کے دو تین طریقے ہوتے تھے صحیح تو کیا جاتا تھا کہ کرنا تو ہے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے صحیح بلکل صحیح اور وہ بھی کوئی مجبوری یا ضروری نہیں یہ ایک طریقہ ہے کیا جائے تو نہیں تو استخارے کے ہم مکلف نہیں ہم مکلف ظاہر شریعت صحیح بلکل ٹھیک استخارے میں آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو نفس بھی کچھ دیسا سکتا ہے شیطان بھی کچھ دکھا سکتا ہے آپ کی یہی سوچ کہ یہ خوبصورت نہیں اس کا رنگ کالا ہے یہی دکھا آپ نے دکھا سکتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے بلکل ٹھیک تو مجھے حیرت ہے تعبیر بتانے والے حضرت پر بھی اس طرح لوگوں کی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے یہ کالے سفید سے فرق بیٹے نہیں پڑتا کسی کا رنگ گورا ہو اس کا دل سے آؤ تو کیا فرق بلکل صحیح بلکل صحیح بات ہے رنگ اگر کالا ہو اور دل سفید ہو تو بہت بن جاتے سبحان اللہ میں شک کوئی شک بیٹا یہ رشتے کے معاملے میں سنت سے کوئی ثابت نہیں کہ نبی کریم استخارہ کر کے کسی کا رشتہ کرایا ہو یا آپ نے غلط کہا سنت سے ثابت ہے سنت سے رشتے کے معاملے میں تو ثابت نہیں ہے نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے کیا نہیں بلکل صحیح بات ہے اور اس سے فرق نہیں پڑتا کھالا ہے کہ گورا ہے کردار ٹھیک ہونا چاہیے ہم ظاہر شریعت کے مکلف ہیں بلکل صحیح ہے اگلا سوال حضرت جی یہ امع عادل ہیں راولپنڈی سے ان کی گفتگو بھی ہوئی رحمت اللہ ملک صاحب سے بڑی ڈیٹیٹ گفتگو ہی یہ قرآن و حدیث کے اوپر دسترس بھی رکھتی ہیں اور یہ اس کے اوپر کہتی ہیں کہ میں عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کرتی ہوں کافی سارے لوگوں کے پاس گئیں لیکن تسلی نہیں ہوئی ہمارا ایک پری آئی میں انہوں نے دیکھا ٹی وی کے اوپر آن مرشد گزشتا دو ہفتے پہلے تو وہ عید منانے کلب جس کے ہم بات کر رہے تھے کہتی ہیں بہت سکون ملا کلبی سکون ملا یہ آپ چاہتی ہیں کہ وہ مزید آگے رحمائی لیں ذکر سکھیں لیکن یہاں دارو لرفان منارہ میں ان کے لئے آنا مشکل ہے راولپنڈی میں رہتی ہے تو وہاں پہ کوئی خواتین کا حلقہ ہو راولپنڈی میں خواتین کی بہت بڑی جماعت ہے مردوں کی بھی ہے خواتین کی بھی ہے اسلام آباد میں بھی لیڈیز کی بھی ہے جنس کی بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے رابطہ کہاں سے ملے گا انہیں یہ جفتر سے ٹھیک ہے آپ امی عادل صاحبہ آپ یہ جس نمبر پہ آپ نے ایس ایم ایس کیا یا بات کی وہیں آپ کال کر کے تو یہاں کا نمبر لے لیجیے گا دارو لرفان منارہ کا اور یہاں سے پھر آپ کو پورا ایڈریس پر کا مل جائے گی رابطہ نمبر لے لیجیے ان بچوں سے رابطہ کیجے آپ کو ساری رانمائی مل جائے گی بلکل سہین کا اپنا کچھ ہلکہ ہے باپ بھی ہے جن کو یہ درس و تدریس کرتے رہتی ہیں تو یہ آپ چاہتی ہیں کہ سب کو اشنا کریں راشدہ ہیں راولپنڈی سے یہ کہتی ہے دیشریف میں ہے کہ جب ماں یا باپ میں سے کوئی انتقال کر جائے تو اس کی قبر پر اللہ کا ذکر اس وقت تک کرو جتنے وقت میں ایک اونٹ زبا کر کے تقسیم ہو جائے اگر ان کی فیملی میں کوئی مرد ذکر کرنے والا نہ ہو اور جنازے میں بھی کوئی ایسا شخص نہ ہو تو کیا اس کی بیٹی ذکر کر سکتی ہے اور کیا یہ قلبی ذکر ہوگا یا لسانی ذکر ہوگا بچے گزارج یہ ہے کہ ایک صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے وقت وفات اپنے بچوں کو وسیعت کی تھی کہ میری قبر پر جتنی دیر میں اونٹ زبا کر کے تقسیم کیا جاتا ہے یہ حضور کا حکم نہیں ہے صحیح بلکل ٹھیک اور یہ مناسب ہے اچھی بات ہے کہ دفن کر کے تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جائیں تو ان کا خیال تھا اور وہ چونکہ صحابی تھے ان کا خیال درست تھا کہ فرشتے آئیں گے سوال جواب ہوگا تو تم ذکر کر رہے ہوگے مجھے قوت ملے گی تو اس میں کوئی ضروری نہیں کہ ذکر قلبی کرتا ہو اگر اولاد ہے بیٹھ کر تلاوت کر لے یا تسبیح پڑھتی رہے کچھ دیر بیٹھ جائے تو اچھی بات ہے نہ بیٹھیں تو کوئی حکم شریع نہیں ہے مجبوری نہیں ہے ضروری نہیں ہے صحیح ملکہ لیکن اگر تھوڑی دیر بیٹھ کر تلاوت کر لیں تسبیحات پڑھ لیں اگر کوئی ذاکر ہو تو ذکر قلبی کرے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اگر دوسرے غیر مرد چلے جائیں اور خواتین بیٹھ کر کرتی رہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے بلکہ صحیح اگر غیر مردوں کے ساتھ علاق نہ ہو وہ چلے جائے عام لوگ چلے جائیں تو وہ ہم لیٹھ کے ذکر کریں تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ صحیح اگرہ سوال میسس اور انگزیب کراچی سے یہ کہتے ہیں کہ جن کریموں میں الکول شامل ہوتی ہے کیا انہیں چہرے پہ لگایا جا سکتا ہے بیٹھے جتنی کریمیں پاکستان میں ہیں ان سے 99.9% جن سے جلد کا کینسر ہوتا ہے اللہ اکبر اور ان میں صرف الکول ہی نہیں اور بھی بہت سی غلیظ اور ناپاکسیز تاکہ باہر سے بھی اکثر آتی ہیں ان میں خنزیر کی چرب بھی شامل ہوتی ہے تو یہ معاملہ بڑا ایسا ہے کہ اسے احتیاط کی جائے تو میں حیران ہوں اگر پانچ مرتبہ آپ مو اچھی طرح دھولیں بودو جب کرتے ہیں تو آپ سابن لگا کے اچھی طرح چہرہ صاف کر لیں تو آپ کو کریموں کی ضرورت کیوں پیش آئے بلکہ صحیح ہے تو یہ جو عمومی کریمیں ہیں یہ آپ حلال حرام کو چھوڑیں یہ میڈی کلی بڑی مسفٹ ہے بلکل صحیح ہے ان کا دوسرا سوال ہے کہ میرے بھائی گورنمنٹ ملازم تھے اور ان کے انتقال کے بعد ان کی پینشن ان کی بیٹی کو ملتی ہے جو کہ ذینی معذور ہے بھائی کی باقی بیٹیاں بھی میری ہی ذمہ داری میں پر وش پا رہی ہیں سوال یہ ہے کہ بھائی کی بیٹی کو ملنے والی پینشن کی رقم کیا میں استعمال کر سکتی ہوں ہاں سب پہ استعمال ان کی بچوں سب پہ ہو سکتی ہیں سب پہ ہو سکتی ہیں بلکل ٹھیک ہے اور یہ اپنے ذاتی استعمال میں بھی لاسکتی ہیں اس کو اگر یہ ایک شرط ہے قرآن کریم کی کہ کوئی اگر اتنا غریب ہو کہ اپنی کفالت نہ کر سکتا ہو تو وہ یتیم کے مال سے گزارہ کر سکتا ہے لیکن اگر اس کے اپنے وسائل ہوں اور نہ کھائے تو یہ بہتر ہے بلکل ٹھیک بلکل صحیح سادیہ عزیز ہیں اپنے بات سے یہ کہتے ہیں کہ مہیت کے اس حال سواب کے لیے ستر ہزار برتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کیا کسی حدیث سے ثابت ہے اور استقفار بھی پڑھ سکتے ہیں بچے تلاوت کر سکتے ہیں کلمہ شریف پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی نیک کام کوئی بھی نفلی عبادت آپ کر کے اس کا ثواب زندہ یا مردہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں اس کے لئے مردہ شرط نہیں ہے اچھا اس میں ایک اور آگے چل کے انہوں نے یہی پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک جیسا کہ انہوں نے پریام کا حوالہ دیا جس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ زندہ کو بھی دیا جا سکتا ہے مردہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک قرآن پاک ایک دفعہ پڑھا ہے اور وہ قرآن پاک اس حال سواب کے لئے کسی کو دینا چاہتے ہیں زندہ کو یا مردہ کو تو ایک سے زیادہ لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں تو ایک سے زیادہ لوگوں کو وہ قرآن پاک پورا پورا سواب پہنچے گا یا وہاں سے تقسیم ہو کے جائے گا اور اپنے پاس کیا وہ اس کا رہ جائے گا آپ اسے اللہ سے دعا کریں کہ یہ دس یا بیس یا پچاس یا ہزار یا پچاس ہزار لوگوں کو میری طرف سے عطا کر دیا جائے آگے اس کا کام ہے وہ سب کو پورا دیتا ہے یا اس کے عصے کرتا ہے اس میں آپ کا دخل نہیں ہے آپ نے تو ایک ہی ختم دیا وہی تقسیم ہونا چاہیے اب اس میں آپ کا خلوص کتنا ہے وہ مقبول کتنا ہوا اس پر ثواب کتنا ہوا یہ وہ باتیں ہیں جو میرے آپ کے علم میں نہیں آسکیں جب ہم وہاں جائیں گے تو سامنے آ جائیں گے سامنے آ جائیں گے اور پھر چانس کوئی نہیں ہوگا یہاں تو ان کی سامنے ہی آتی بیٹے ثواب جو عبادت پہ ہوتا ہے وہ نیت کا کتنا اس میں خلوص ہے اور کتنا دل کا خلوص ہے کتنی اللہ کی رضا کیلئے ہم کر رہے ہیں بلکل صحیح اس کے حساب سے اس پر عجر مرتب ہوتا ہے بعض کا ایک کلمہ الحمدللہ کہنا ہمارے دست ختم پڑھنے سے زیادہ سامنے دے جاتا ہے بے شک یہ دنیا میں یہ فیصلے ہیں فیصلے یہاں نہیں جا چا جا سکتے وہاں جا کر سامنے آئیں گے سبحان اللہ بلکل صحیح اگر میاں بیوی ساتھ نماز ادا کر رہے ہوں تو نماز ادا کرنے کا افضل طریقہ کے ہیں میاں بیوی ساتھ کر رہے ہوں تو اچھی بات ہے میاں امامت کر لے بیوی اقتداء کر لے ایسا ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے صحیح اچھا ایک جملہ بڑا تواتر سے سننے میں آتا ہے کہ انسان ہر دین سے بڑھ کر رہے ہیں نہیں نہیں بکواس یہ اہد حضر کی گمرہی کا ایک خوبصورت جملہ ہے کہ جی انسانیت سب سے مقدم ہے اصل مذہب انسانی یہ بکواس کرتی بکواس ہے بلکل صحیح جنہوں نے انسانیت کو مذہب قرار دیا انہوں انسانیت کو دیا کیا ہے دیا کیا ہے بلکل تیک بات ہے خواتین کو اشتعار کا حصہ بنا دیا مردوں پر وہ اجلادہ کہ کہیں اتمینان و سکون کا کوئی سانس نہیں آتا انسانیت ہے کیا وہ میار جو انسان کے لئے اللہ نے مقرر سبحان اللہ تو انسانیت دین اسلام کا ایک جز ہے جس میں انسانی حقوق اور فرائض کا خوبصورت توازن قائم کیا گیا ہے اس سے کا ماحصل انسانیت ہے صحیح کیا نہیں بلکل ٹھیک بات ہے تو دو حصے ہیں تعلق باللہ وہ سب سے آلہ ہے دوسرا دنیا بھی معاملات میں انسانوں میں برابری ان کے حقوق اور فرائض مومن کے مومن پر کافر کا حق کیا ہے زندہ رہنے کا حق ہے مال اس کے مال کا تحفظ ازت و عبرو کا تحفظ اس کے بچوں کی پڑھائی صحت کا انتظام یعنی یہ جو حقوق کا توازن ہے یہ انسانیت ہے اور عظمت انسانیت یہ ہے کہ جب انسانیت کو اللہ سے عظمت سے آشنا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر وہ انسان منتا ہے اور اگر انسان عظمت اللہ سے آشنا نہیں تو میں دیکھ ایک حیوان رہ جاتا ہے ملکل صحیح وہ جانوروں کی طرح کھایا پیا بچے پیدا کیے مر گئے وہ اکبر العبادی نے کہا تھا کہ کیا کہیں آباب کیا کارے نمائن کر گئے بیئے کیا نوکر ہوئے پنشن ملی اور مر گئے مر گئے پھر وہ ہے وانی زندگی ہے یہ انسانیت نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل صحیح حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے کچھ اور سوال آتے وہ بریک سے واپس آکے شامل کرتے ہیں ناظرین مہترم اگر آپ بھی اس پرگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اس گین پہ ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرمانی چاہیں 0334 955021 اور اسی طرح سے ہمیں آپ ایمیل کر سکتے ہیں اپنا سوال المشہ.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے question کے option میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ searching دی ہوئی ہے اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے ادبار سے search کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوٹ میں ہے اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں index wise آپ نام سے بھی اس کو search کر سکتے ہیں شہر کے نام سے اس کو search کر سکتے ہیں موضوع کے ادبار سے search کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلیش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے اور حضرت جی کی بیانیاں تفاصیل جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پرگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ایک مختصر کے مشروع بریکھ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں پریاں میں ایک بار پھر خوشی آمدید ناظرین محترم آپ کے سوالات اور رہنوائے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت عمیر محمد اکرم عبان صاحب حضرت جی عمران لطیف ہے ٹوبا ٹیک سنگھ سے امام مسجد کا پیسے لے کر امامت کروانا جائز ہے اور جو عالم صرف جمعہ پڑھاتے ہیں اور جمعہ پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں کیا جائز ہے بیٹے یہ فقہان ہے نماز کی قیمت لینا تو جائز ہی نہیں ہے نماز خود اس پہ فرض ہے نماز کی قیمت کیا لے گا اس وقت کے پیسے مقرر کیے ہیں آپ ہی کی مسجد میں امامت اس پہ فرض نہیں ہے صحیح بالکل ٹھیک ہے آپ اسے جب پابند کرتے ہیں وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے اس کا وقت آپ کا ہو جاتا ہے تو اس وقت کی اس وقت کی اجرت ہے اگر کسی کو جمعہ کے لیے بھی پابند کرتے ہیں تو جو وقت اس کا لیتے ہیں اس وقت کی اجرت ہے صحیح نماز کی یا جمعہ کی یا امامت کی اجرت نہیں اور وہ جائے گا کتنا ایک چھوڑا سا نکتہ ہے اس کے اندر اور اس میں کتنے ہی وہاں ہیں اور یہ اگر کلیر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں لوگ کہتے ہیں یہ دین بیجنے لگ گیا یہ کرنے یہ اتنی چھوٹی سی جلالی راولپنڈی سے میری بیٹی کی صحتیابی کے لیے دعا کی درخواست جلالی ہمیں اکثر سوال بھیجتے ہیں لیکن ان کی بیٹی صحتیح بھی حصہ کو کاٹنے کا حق حاصل ہے اور دوسرا یہ کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے سے اگر انسان چاہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں کیا اسی طرح سے شیخ کی صحبت میں جا کر بھی انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں بچے گناہ بارگاہ نبی میں جا کر تب مٹتے ہیں کہ برقات نبی نصیب ہوں جس کی دلیل یہ ہے کہ گزشتہ پہ توبہ اور آئندہ اصلاح ہو جائے بلکل ٹھیک ورنہ کتنے بدکار حضور کی مجلس سے بھی نامراد لوٹے ابو جال ابو جال ہی رہا حضور سے ملتا بھی رہا بے شمار مشرق اور منافق مشرق اور منافق ہی رہے ان کے تو نہیں مٹے بلکل صحیح انہیں کی مٹے جنہیں برقات نبوت نصیب ہوئیں شیخ کے پاس آ کر بھی اگر اللہ کا نام نصیب ہو تو گناہ تو اس توبہ سے مٹیں گے رجوع اللہ سے مٹیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک عبد الرعوف ہے سائیوال سے مجازی محبت کرنا جائز ہے اور اگر جائز ہے تو اس کے حدود کیا ہے بیٹے محبت مجازی حقیقی یہ میز شائروں کی اختراہ ہے ایک محبت ہوتی ہے فطری ٹھیک ہے تخلیقی طور وہ ہے اپنے معبود کے ساتھ صحیح ایک خانہ ہر دل میں ہے صحیح اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان تاریخ میں ملتا ہے کہ تعذیب سے آری ملتا ہے لباس سے آری ملتا ہے کھانے پینے کی تعذیب سے آری ملتا ہے آگ پر کھانا آگ ہی سے آری تھا بعد میں آگ دریافت ہوئی صحیح اس زمانے میں بھی اس نے مذہب کے نام پہ کچھ رسومات بنا رکھ گویا اس کے دل میں ایک خانہ تھا جس سے اس نے اللہ کی بجائے کوئی اور رکھ کر پورا کر دی آج بھی دنیا جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے یہ بھی ایک مذہب ہے کسی مذہب کو نہ ماننا یہ بزادے خود ایک مذہب ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح تو یہ فطری ہے اور جب اس میں اللہ کا نام آتا ہے یا نصیب ہوتی ہے تو فطری ہے اسے جلا ملتی ہے وہ ناقابل تسقیل ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بات دوسری محبتیں ہماری ضرورتیں ٹھیک ہے جن سے مخالف سے محبت جسے ہم کہتے ہیں جن سے مخالف کی ضرورت ٹھیک ہے پھر قدرت نے ایک فریکونسی رکھی ہے ہر بندے کے اندر ہر میل فی میل کے اندر جن کی جتنی وہ فریکونسی ملتی ہو اتنا وہ ایک دوسرے کے لیے آرام دے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہیں مزاج ملتا ہے تو اتنی ان میں محبت ہوتی جتنی وہ فریکونسی آرڈ ہوتی ہے تو اتنی سوچوں میں فرق ہوتا ہے تو وہ محبت نہیں بنتی اتفاق نہیں بنتا نکاح ہو جاتے ہیں شادیاں ہو جاتے ہیں لیکن ان کی پسند اپنی اپنی رہتی ہے لڑائییں ہی ہوتی رہتی ہیں جگلیں ہوتے رہتی ہیں ملکل صحیح تو یہ محبتیں ضرورتیں ہیں جن کی تکمیل کے لئے ہم کوشان رہتے ہیں اور اپنی ضرورت سے محبت ہوتی بلکل صحیح بلکل ٹھیک تو ان کی بھی حدودوں قیود ہیں کہ خلاف شریعت نہ جائے اس کی بھی حدودوں قیود ہیں کہ وہ صرف اللہ کے لئے محبت خواہشات کی بھی متھ خانہ پوری نہ کریں متھ نہ بٹھائیں فطری محبت جو اللہ کے لئے ہے وہاں اللہ ہی کا نام رکھیں اور یہ جو ضرورتیں ہیں ان کو بھی خوش اسلوبی سے اور شریعت طریقے سے پورا کریں کوئی ایسی محبت نہیں ہے جو شریعت کو نظر انداز کر دے اسے حفظ کہتے صحیح محبت نہیں ملکل ٹھیک عارف ہے جہلم سے یہ کہتا ہے کہ میرے والد کی عمر بانوے سال ہے اور ان کی دیکھ بال میری ذمہ داری ہے میں جب بھی حج یا عمرے کا ارادہ کرتا ہوں تو اب وہ مجھے اجازت نہیں دیتے کہتے ہیں کہ تمہارے بعد میری دیکھ بال کون کرے گا جبکہ میرے پاس حج کے مکمل وسائل موجود ہے کیا کروں رہا بھائی انتظار کریں جب تک ان کی خدمت کا موقع ہے یہ ایک معقول حضر ہے صحیح اللہ کریم آپ کو شاید آج سے زیادہ ثواب دے رہا ہو بلکل ٹھیک جب ان کی خدمت سے فارغ ہو جائے تو آج بھی کر آئیے بلکل صحیح ملک سرور ہیں سانگڑ سے مرید ہونے یہ بات تصور شیخ کے کیا فوائد ہیں میرے بھائی ہم تو تصور شیخ کے قائل ہیں صحیح یہ خطرناک کام ہے اور کمزور صوفیوں نے اسے شروع کیا تھا کہ پہلے بیٹھ کر تصور شیخ کرو کہ میں شیخ کے پاس بیٹھا ہوں جب یہ قوت کچھ آ جائے تو پھر یہ تصور کرو کہ نہیں شیخ نہیں میں اللہ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے سلسلے میں تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے تو اسے ختم کر دیا کہ یہ خطرناک ہے آپ تصور شیخ پہ تو لگا لیں گے پھر اسے آگے منتقل کرنا اتنا آسان نہیں وہ ساری مرسی میں پھنسا رہے گا صحیح صحیح وہ جیسے ایک طریقہ ہے نا کہ کسی لڑکی سے محبت کر لو پھر اس کو محبت الہی میں کنورٹ کرو وہ کنورٹ ہوگی یا نہیں ہوگی وہ ہی مر جائے گا صحیح بلکل ٹھیک ہم نے تو یہ بندی کر دیا ہم نہ کرتے ہے نہ اس کو مدد کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں یہ خطرناک بات ہے اللہ ہی سے دیلہ لگاتے ہیں اور اس کے لیے ایک قوت چاہیے کہ آپ القا کریں قلب سے تو آپ قلب میں قوت ہو کہ اگلے کے دل میں محبت الہی پیدا کر رہے بلکل ٹھیک بلکل صحیح بلکل ٹھیک ساجد آوان کالباق سے تذکیہ نفس کا آسان طریقہ کیا ہے تذکیہ نفس کا آسان طریقہ اتباع رسالت سادہ صاحب عام فہم اور آسان فتب یونی یحبب کم اللہ سبحان اللہ میرا اتباع کر رہو تم اللہ کے محبوب محبوب سبحان اللہ سبحان اللہ بات ساری یہی پہ ختم ہو جاتی حضر جی پریام کا وقت آپ نے اختیام کو پہنچ رہے ہیں کافی سارے سوالات رہے گئے لیکن اگرے پریام میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے بہت شکریہ آپ نے وقت دیا دعاصرین نے بہت رہم اگر آپ سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو سکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرمال اسے 0333 49 55 021 اور اسی طرح سے آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں ایمیل کرنے کے لئے المشت ڈوٹ ٹی وی کی ویب سائٹ پہ جائیے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں میں ہیں اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے اسی طرح سے آپ جتنے بھی سوال آتے ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں شہر کے نام سے موضوع کے ادبار سے سرچ کر سکتے اور اس طرح سے آپ وہ بھی آپ اس پرگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کا وقت اپنے اقتطام کو پہنچا منورتی کو اجازت دیجئے اللہ پیس